ویلکم دوستوش ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جڑی ہوئی ہیں فرانس سے اور یہ خبریں بلگل بھی اچھی نہیں ہیں کیونکہ ریسنٹ خبر کے مطابق وہاں پر ایک اور حملہ ہوا ہے چرچ میں اور یہ حملے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی جس شخص نے اس حملے کو انجام دیا ہے ایک کس سال کا ٹونیزین ہے اس کا نام براہیم ہے اور اس کو لے کر کسی وقت سوشل میڈیا پہ کافی چلچہ ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ ایمانیوال میکرون اور انڈین مسلم سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں ایمانیوال میکرون اس لیے ٹرینڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ میں بھارت کھڑا ہے بھارت کے پردھان منتری نرین درموڈی نے اپنے بیان میں کہا انڈیا سٹینڈز ویڈ فرانس ان فائٹ اگینسٹ ٹیرریزم آدھانگوات کے لیے ہم فرانس کے ساتھ ہیں اور ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے بھڑکاؤ طریقے کی بھاشن کی بھی کافی کافی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں لوگ ایسا اصل میں کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں بھوپال کی یہ آپ کے سامنے تصویر ہے جہاں لوگوں کا مجمع آپ دیکھ سکتے ہیں اور اتنا بھاری مجمع اس لیے ہوا ہے کھڑا کیونکہ وہاں کے میکرون کے خلاف انٹی میکرون جو پروٹیسٹ چل رہا ہے اس وقت بھارت میں اس کے خلاف ہے یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ممبئی کا ہے سڑکو پر جو ہے میکرون کے فوٹوز لگا دیئے ہیں اور اس فوٹوز کو لگانے کے بعد گانیاں کتے بلی انسان جانور صاحب جو اس کا جو مند کا رو چڑکے جا رہا ہے جس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر کافی اس وقت چرچہ یہی نہیں ایک شخص کا اس پر بیان بھی آتا ہے نام ان کا بتایا جا رہا ہے محمد مولانا عباس رزوی رزا اکیڈیمی کے انہوں نے اس پر کیا بیان دیا ایک جھلک اس ویڈیو کے لیے ممبئی عظمہ کے مسلمانوں نے فرانس کے صدر میکرون کا فوٹو روڈوں پر لگا کر کے اس پر جوتا چپل پہن کر چل رہے ہیں گاڑیاں چل رہی ہیں کتے بلی چل رہے ہیں اس لیے کہ اس نے سرکار کی شان میں جو گستاخی کی ہے ایسے گستاخ کو ایسے ہی سزا ملنی چاہیے ہم اس اقدام پر اہل ممبئی کو بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شان میں اس لیے گستاخی کی ہے اس گستاخ کو ایسی سزا دے رہے ہیں اللہ کرے ممبئی والے خوش واہین دوسری طرف سوشل میڈیا پر ایک اور ہنگامہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ہنگامہ ملادن نبی کو لے کر کے ہے بھارت کے پردان منتری نرندر موڈی نے ملادن نبی پر اپنا ایک ٹویٹ نکالا ایک ٹویٹ میں انہوں نے بیسٹ ویشز آن ملادن نبی hope this day for the compassion and brotherhood all across may everyone everybody be healthy and happy in مبارک اس ٹویٹ کے آنے کے بعد وہاں پر کچھ ایسے بھگ تھے جن کو یہ بہت برا لگا اور انہوں نے کیا ٹویٹ کیا وہ لکھتے ہیں واہ موڈی جی واہ میں تو اپنے دوست کو سیکیولرزم کا چوڑا کہتا تھا لیکن اب آپ کو بھی کہنا پڑے گا اور ایسے بہت سارے ٹویٹس ان کے خلاف پردان منتری نرندر موڈی کے خلاف سوشل میڈیا پر آنے لگے یہ دیکھنے لگا کہ لوگوں کو کافی برا لگا اس بات کو لے کر کے بھارت کے پردان منتری نرندر موڈی نے کیسے جو ہے ملاد النبی کی جو ہے وہ بہدائی دی لوگوں کو عید مبارک کہا کیسے وہ کر سکتے ہیں تو بھئی جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر دھرم میں ایکسٹریمزم ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک اور خبر تیزی سے وائرل ہوتی ہے تسلیمہ نصرین کی جہاں وہ اسلام پر ٹارگٹ کرتی ہیں کہتے ہوئے کہ اسلام کو جو ہے وہ بوائی کورٹ کر دینا چاہیے اور اس پر ساکیت گوکلے ان کے خلاف ایک فائل درج کرتے ہیں اپنے فائل میں ساکیت گوکلے لکھتے ہیں کچھ لوگ بہار سے آتے ہیں پاکستان سے کینیڈا سے بانگلہ دیش سے بھارت میں رہتے ہیں اور یہاں کے حالات بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو لے کہ ساکیت گوکلے نے ان کے اوپر ایک فائل کر دی ہے جس کو جواب میں آنا اس وقت باقی ہے سوشل میڈیا پر ان ساری خبروں کو لے کر کے کافی چرچہ ہے کیونکہ جس طریقے کے حالات اس وقت فرانس میں دیکھے جا سکتے ہیں جو کچھ بھی معصوموں کے ساتھ ہو رہا ہے چرچ میں جا کر کہ حملے ہو رہے ہیں اور وہیں ایک ٹیچر کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہیں دوسری طرف کی کہانی ایسی بھی ہے کہ freedom of speech اور expression کے نام پر وہاں کی precedent جس طریقے کے لوگوں کو allow کر رہے ہیں کہ آپ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں جو مرضی چاہے بول سکتے ہیں شاید یہ لوگوں کے اندر اس چیز کو لے کر کے ڈر ہے کہ ان کے profit کی یا ان کے religion کی insult ہو رہی ہے جس کو لے کر کے بھارت میں دنیا بھر میں کافی زوروں شوروں سے اس کو لے کر کے جو ہیں وہ protest چل رہے ہیں لیکن اس protest کا کیا outcome آنے والا ہے لوگ بھی نہ سوچے یہ protest کو نکال رہے ہیں اس کا outcome کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی کی خبر کے مطابق جو بھوپال کے ایم پی کی جو یہ جلوس نکالا تھا انہوں نے میکرون کے خلاف ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے دو ہزار سے زیادہ لوگوں کے اوپر جس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر اس پر بھی چرچہ ہو رہا ہے تو فرانس کا یہ پورا معاملہ اگر دیکھا جائے تو وہاں کے precedent چاہتے ہیں کہ ایک freedom of speech expression ہونا چاہیے اتنا offensive نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انسان کو ایک cartoon کو لے کر کے لیکن وہیں اگر دوسرے طبقے کی اگر ہم بات سنیں تو مسلمان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے prophet کا sketch نہ بنایا جائے کیونکہ کسی نے بھی ان کو نہیں دیکھا ہے اور آپ ان کو ایک cartoon کی شکل دیکھ کر کے ان کی ایک image بنانے کی ہمارے ذہن میں کوشش کر رہے ہیں جو ہم قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان کو as a human دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم ان کو as a inspiration دیکھتے ہیں انہوں نے جو کام کیا پس اس کام کو اپنی زندگی میں لا کر کے کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو اس وقت terrorist attack ہو رہے ہیں لوگ راستوں پر اترے ہوئے ہیں یہ صاف طور پر ایک political way میں جاتا ہوا دکھائی دیا اور social media پر بھی یہ ایک political ہی حصہ ہے کہیں بھی کوئی بھی انسان اس وقت لوگوں کو تھم کرنے کی لوگوں کو روکنے کی لوگوں کو برے سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہا ان فاکٹ اس کو بولا رہا ہے اور protest کے نام پر اللہ کے نام پر نبی کے نام پر لوگوں کو بھڑکاتا ہوا دکھائے دیا جبکہ برائے کے خلاف کرنا ہے چرچ میں جو کچھ بھی ہوا وہ برا ہوا وہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور teacher کے ساتھ جو ہوا وہ بھی برا ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن وہاں کے president کو بھی لوگوں میں اس چیز کی دعوت کا اور تعلیم کا بات کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ جس چیز کو رسپیکٹ اور ڈسرسپیکٹ آپ سمجھ رہے ہیں وہ اصل نہیں ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بھی ایسے کارٹون بنانے سے روکنا چاہیے کیونکہ اس سے جو دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں پروفٹ کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں ایک کارٹون کی شکل آئے گی جب کبھی بھی وہ اللہ کے نبی کے بارے میں سوچیں گے تو اس کو لے کر کے لوگوں کی بیچ میں کافی غصہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ان سب چیزوں کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اپ ڈیٹس کو کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں